سکتا ہے کیونکہ حرام کے نوالے سے جو پیدا ہونے والی الاد ہوتی ہے نا وہ اسی قسم کی سار ہے باقی اس کے ساتھ کے سارے مر گئے ہیں بھئی آر تم اس کو رول رہے ہیں تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں دیکھا ہوا اگر کیا چیز اس ملک میں آپ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں خونی لبرل اور اس طرح کی چیزیں ساری اور رہے گی کیپٹر سفدر کی بات تو وہ ایک نہایت چول قسم کا انسان ہے ٹھیک ہے اور وہ اس نے ایک چول مار دی اب اس سے یہ چول کور نہیں ہونے کیونکہ قائد ایزوں کے دروار پہ بھی اس نے ایک چول مار دی اسلام علی بھائی کیا حال ہے جی اللہ کا شکر علی بھائی آپ کے ہم کارٹ بندے نے ایک بیان دیا ہے سنے آپ نے کیپٹر سفدر نے یار بندے کی بات کرو وہ تو بچارہ ملازم ہے پندرہ سو ریال اس کی تنقہ ہے وہ بندہ تھوڑی ہے کیا سوار کیا کیا جی ملادم کیا وہ آنے والی وزیر آدم کا شور ہے فرسٹ مین ہے وہ جناب اس طرح فرسٹ لیڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں نا ہم لوگ رہیے کہتے ہوتے ہیں دوجی باری کار کو سالہ نہیں دندہ تیار شور بنے ہیں جنہ تو ہے نا بچے بھی پیدا کی ہیں اس نے آپ کیا بات کر لیے صحیح ہے صحیح ہے اچھا کیا سوال کیا جی وہ کہتا ہے کہ نکال کے بغیر آپ لوگ رہ سکتے ہیں ملدو بل باب یہ ایکزیکٹ برڈ میں نہیں بول رہا دیکھیں جی اگر وہ یہ بات کہتا ہے نا تو واقعی مریم سفزر کا خامج ہے نا وہ ایسا ہی کوئی ہو سکتا ہے بندہ اب ایک چیز آپ کے دین نے آپ کو بتائی ہے آپ کے مذہب نے بتائی ہے آپ کے نبی نے بتائی ہے اللہ کا حکم ہے تو یہ کون ہوتا ہے کہ بیچ میں یہ ساری بات کہنے والے پتا کیا ہے ان کی ہوشیں ان کی عقلیں ان کی ہر چیز ماری جا چکی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ میں ان کے سینوں پر مور لگا دوں گا ان کے سینوں پر مور لگ چکی ہے یہ لوگ پتا کیا یہ ایجنٹ ہیں یہ ہماری بن نصیبی ہے کہ یہ ہمارے پر تیس پینتیس سال سے ہمارے پر حکومت کرتے رہے ہیں ایدروائز یہ ایجنٹ ہیں یہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کسی کے فنانسک پر کام کر رہے ہیں کسی نے ان کو پورا ٹاس دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں تو انہوں نے یہی کام ہی کرنے ہیں اب آپ دیکھیں وہ ایک کمیشنر لگایا ہے براول بٹو نے وہ آپ نے دیکھا ہو گا تو کیا چیز اس ملک میں آپ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں خونی لبرل اور اس طرح کی چیزیں ساری اور رہے گی کیپٹر سفدر کی بات تو وہ ایک نہایت چول قسم کا انسان ہے ٹھیک ہے اور وہ اس نے ایک چول مار دی اب اس سے یہ چول کور نہیں ہونی کیونکہ کائیدرزن کے دروار پہ بھی اس نے ایک چول ماری تھی ایک یہ اس سے بڑی چول اس نے کل مار دی ہے تو یہ چولیں اس سے انہوں نے مارتے رہنا ہے اور پتا کیا ہے اب جنیز سفدر اور اس کی اولاد کا باپ ایسا ہی ہو سکتا کیونکہ حرام کے نوالے سے جو پیدا ہونے والی الاد ہوتی ہے نا وہ اسی قسم کی ہوتی ہے آج شیخ رشید صاحب پیشی سے واپس آ رہے تھے تو ان کو ٹھوکر لگی اور وہ آپ دیدہ ہو گئے اس کے اوپر آپ کیا گنا چاہیے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پاکستان کا سب سے سینئر سیاستدان چودری نصار اور شیخ رشید یہ ریکارڈ ہے ان کے پاس اس ٹائم پارلیمنٹ میں اگر کوئی سینئر پارلیمنٹ ایرین ہے نا تو وہ شیخ رشیدہ اور چودری نصار ہے باقی اس کے ساتھ کے سارے مر گئے تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ وہ پنڈی بوائی کے نام سے مشہور ہے وہ میرا مرشد عمران خان کی طرح بڑے دل کا مالک نہیں ہے وہ ماف کر دے گا وہ تم لوگ کی ایسی وارڈ لگائے گا کہ اس نے سب لوگوں کو دیکھا ہے ایسی وارڈ لگا اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں بوڑ پالش تو یہ ان کے کام ہے یہ سارا کچھ ہے اور جو شیخ رشید کے ساتھ ہوا ہے نہایت افسوسناک ہے نہایت بلزدانہ حرکت ہے بتمیزی واری حرکت ہے کہ ہمارے وہ باپ بزرگ کی عمر کا ہے بڑی عمر کا ہے اور مطلب جو آپ نے ڈاکٹر شباز گل کے ساتھ کیا آزم سواتی کے ساتھ کیا عمران ریاض خان کے ساتھ کیا تو آپ ایسے کر کے نا ان کا قدم مزید بڑھا رہے ہیں یہ آپ کو جو بھی جو بندہ بھی آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں اس کے مشورے سے ہٹ جائیں جو آپ کے دس پندرہ بیس فیصد جو ووٹ رہ گئے ہیں وہ بچ جائیں گے جو دس پندرہ بیس فیصد ووٹ رہ گئے ہیں وہ بچ جائیں گے اور کوئی ہوش کے ناخل لیں کوئی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ کام کریں اس کے لئے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ